ہلو اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو میں پھر سے حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی ایسی پی شیئر کر رہی ہوں پہلے تو میرا ارادہ تھا گئے مارکٹ سے ہی منگوالو بسکٹ سے لے گئے بھی میں نے سوچا کہ ہر چیز ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں تو کیوں نہ ان کو بھی گھر میں بنایا جائے ٹرائے کیا جائے خود بھی کھائے جائے ریسیپی بھی شیئر کیجئے تو بس آج بھی وہی ریسیپی آپ کے حضور حاضر ہے تو سب سے پہلے مجھے جو چیزیں چاہیے میں وہ نکال لوں گی تاکہ ککنگ کے دوران کوئی مجھے مشکل پیش نہ آئے تو یہاں پہ یہ الیکٹرک بیٹر کا وزکر نکال لیا ہے اور ساتھ ہی آئیل کے لیے برش نکال لیا ہے پیسی چینی بھی ریڈی کر کے رکھی تھی اس کا بھی بوکس نکال لیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ پانچ سے چھے بادام بھڑے بھڑے لے لیا ہے اور اس کو کرش کر لیں گے موٹا موٹا کرش کریں گے بڑی نہیں کریں گے کیوں کہ آپ کا پتہ ہے بسکٹ میں جب آرمندز آتے تو کتنے ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہ لے جی سارے موٹے موٹے کرش ہو گئے تو یہاں پہ آتے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرف جس میں شاملہ پانچ ٹیبل سپون گھی جسے ہم رائس کھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو گرم کر کے میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ٹیکسٹر سوڑا ہارڈ ہو جائے میلٹنگ فارم میں بلکل نہ کیوں کہ گرمی ہے تو چینی جو لے پی سی لیں گے ذرا بھی موٹی بلکل نہیں ہو نیچے لیں ورنہ آپ کی ساری بیس خراب ہو جائے گی جو چینی میں نے لے ہے وہ ہے سیون ٹیبل سپون جس چمل سے میں نے گھیر نہ پا ہے اسی چمل سے میں نے چینی بھی میر کی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے فائف اینڈ سیون تو یہاں پہ اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ چینی اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کا ٹیکسٹر جو کریم فارم میں ہو جائے اگر فرز کریں آپ سے کریمی فارم میں نہیں ہوتا نو ایشو نو ایشو آپ اگر تھوڑی سی دردری ٹائپ بھی رہتی تو کوئی بات نہیں وہ بھی گوڑ ہے آپ جب کھائیں گے آپ کو تب پتہ چلے گا تو یہ رہی ٹیکسٹر یہ رہی ہو گیا اب فردہ انگریڈنس چو ہمارے جائیں گے وہ ہے ایک کپ گہو کا آٹا گہو کا آٹا یعنی کہ جسے ہم روٹی بناتے ہیں سیمپل وہ والا اور ڈرائی ملک پاوڈر جائے گا اگر آپ کے پاس ونیلہ کسٹرڈ نہیں ہے تو سیمپل سیمپل جو آٹا ہے وہ دو چمچ اور بڑھا دیں گے ہاف ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر جائے گا اور چھٹکی بھر جو ہے میٹھا سوڈا جائے گا جو کے چنوں میں جاتا ہے اور چھٹکی بھر ہی نمک جائے گا اب میں نے اسے جیسے ہی یہاں پر مکس کیا تو آپ دیکھیں کتنا کرمبلی فارم میں تھا تو اب اس کے مطابق مزید گھیئی ایڈ کریں گے گھیئی کا جو ٹیکچر ہے اس طریقے سے ایڈ کریں گے آپ اپنا ٹیکچر دیکھتے جائیں گے اس مطابق گھیئی ایڈ کریں گے اگر آپ پہلی زیادہ گھیئی ایڈ کر دیں گے تو آپ کی ساری بیس خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں اب کہیں جا کے یعنی کہ پہلے میں نے پانچ چمچ ڈالا پھر میں نے چھوٹی سی ڈونگی ڈالی یعنی کہ وہ تین چمچ تھا اور پھر میں نے ڈالا یعنی کہ وہ چار چمچ تھا تو اس مطابق تقریبا تھا کہ میں آدھا کپ جو میرنگ آدھا کپ ہوتا ہے وہ والا چائے والا نہیں آدھا کپ تو پھر کہیں جا کے یہ میرے ہاتھ میں بائنڈ ہو رہا ہے بائنڈ بھی اس قسم کر رہا ہے کہ بلکل ابھی بھی ہلکا ہلکا ٹوٹ رہا ہے تو ٹیکچر ایسا ہی ہونا چاہیے کرمبلی کرمبلی سا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بلکل ایک ڈو کی طرح آٹے کی طرح بلکل بھی نہیں اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہم کوئی بسکٹ پیس دینا اس طریقے سے اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے اور آپ نے فکر بلکل نہیں کرنی یہ دیکھیں اب کہیں جا کے تھوڑی ڈو بائنڈ ہو رہی ہے یہ نہیں کہ مکمل بائنڈ ہو رہی تھوڑی بہت بائنڈ ہو رہی یہ بھی ہلکا ہلکا دباؤں گی تو ٹوٹے گا تو نیکس ٹیپ آپ نے یہ کرنا کہ ایسا کلنگ ریپ لینا ہے آپ چاہتے آپ سمپل شوپر بیکس جاتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں اس کو رول کریں گے اس میں اس کو اپنی ہتھیلی کے ذریعے دباتے جائیں گے اور رول کرتے جائیں گے ایجز کو بھی اچھی طریقے سے دبائیں گے اور یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ سارا یہ بہت سٹف ہو گیا فل بائنڈ ہو گیا میرا یہاں پر تھوڑا سا پھٹ رہا تھا اس لیے میں نے اس کو سیکنڈ کوٹ بھی دیا ہے کلنگ ریپ کا آپ چاہتے ہیں اگر سنگل پہ ہی آپ کا بہترین ہو گیا تو وہیں سٹوپ ہو جائیں گے اور یہاں پہ اسے شیپ دینا سٹارٹ کریں گے آپ نے گول شیپ دینی ہے گول شیپ دینے چکور شیپ دینی چکور دینے میرے لیے چکور جو ایزی ہو رہی تھی میں نے چکوری دیا اسے اسی طریقے سے بیٹ کرتے جائیں گے اور اس کو اجسٹ کرتے جائیں گے اور یہ فل سالیڈ آپ کو لگے گا نہیں کہ ہماری دو ہو تو اس کو ایسی تھی ویسی ریڈی کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں ایک گھنٹے بعد نکالے تو دیکھیں کتنا ٹیکسچر ہارڈ ہو گیا اور میرے پاس یہ پتیلے کے جو ڈھکن ہوتے ہیں ان کو ہی میں یوز کرتی ہوں انشاءاللہ میں ان کے ٹریز بھی سپیشل لے آئے ہوں گی میرا یہ یوز کرنے کا مقصد کچھ یہ بھی تھا کہ اگر فرز کریں آپ کے پاس بیکن ٹریز سپیشل والے نہیں ہیں تو نو ایشو آپ ان ڈھکنوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور بہت اختیار سے جیسی نکالیں گے اس کو کٹنگ کرنا سٹارٹ کریں گے ایک انچ کے فاصلے پر کٹنگ کریں گے اگر آپ تھوڑا سے بھی کم بڑی کٹنگ کریں گے تو یہ بلکل بھی نہیں ثابت رہے گا بلکہ ٹوٹ ٹوٹ جائے گا اور آپ یہ دیکھیں پیچھے جو ٹیکسچر میرے پاس بچ گیا ہے وہ بلکل بھی بائنڈ نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ اسے پھر سے ہم فریزر میں رکھائیں گے پھر سے وہ ہارڈ ہوگا تو پھر سے آپ کے بسکٹس ریڈی ہوں گے اور یہ لے جی اوپر بھی تھوڑا سے گانش کریں گے ہم پداموں کے ساتھ اسے بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے بیک کریں گے جسٹ جسٹ ٹھٹی سے لے کے ٹھوٹی فائف کے میڈ میڈ آپ اس کے دوران چیک خود کریں گے کہ آپ کی ٹائمینگ کیا سیٹ ہو رہی اس کے ساتھ درمیانی آنچ پہ ٹھٹی فائف منٹ گزر چکے ہیں اور اسی دوران ہمارے بسکٹ بہترین بیک ہو چکے ہیں میں بہترین کلر آ چکے ہیں کہیں سے نہ ڈارک ہے نہ تو کہیں سے جلا ہوا ہے نہ ہی کہیں سے چپکا یہاں سے بلیک بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل ایکول سا کلر میرا کیمرا یہ پورا بلیک بسکٹ کر دیا ہے سارا ہے میرے بسکٹ کے امپریشن خراب کر دیا دیکھیں سیم کلر ہے سیم لیکن میں قریب لے کر جاؤں گی آپ کو لگے گا یہ تو یہاں سے جلا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو یہ لے جی ہمارے فائنلی بسکٹ بیک ہو گئے یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کیا تھا اتنا ٹیسٹی تھا اتنا ٹیسٹی تھا ایک برینڈ ہے مجھے تو اس کا نام نہیں آتا لیکن وہ ہال ویٹ کے بسکٹ جو ہیں سرف کرتے ہیں پوری کنٹری میں کہتا ہی پوری دنیا میں لیکن جب میں نے یہ کھائے میرا تو ان سے بھی ایمان اٹھ گیا اور سیمپل یہ گندم کی آٹے کے تھے اور وہ تو اپنا کہتے کہ ہم ہال ویٹ کے ٹائٹل سے ہے ہال ویٹ والے بسکٹ بناتے ہیں لیکن نہیں میرا نہیں خیال اس کو کھانے کے بعد تو میرا ایمان اٹھ گیا اس بسکٹ سے تو جی آپ نے ٹرائے لازمی کرنا آپ خود حیران ہوگے اگر آپ تھوڑا بھو میٹھا کھا دینا تو آپ یہ چیز پسند کرو گے اور گھر میں اکثر کبھی کبھر تھوڑا میٹھا کھانے کے دل کاری پاتا ہے تو ضرور ٹریک کیجئے گا گھر کے گھی سے آچھا تو اس کے جگہ دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آگئے میں اپنے گارڈن کی طرف یہ پلانٹ خیر سے ختم ہو چکا ہوا تھا لیکن کچھ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جیسے بارشوں کا موسم سٹارٹ ہو تو ماشاءاللہ اس نے ایسی پروان بڑھئی ہے کہ اب اگر چالی پڑھا تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی چلتی جاندار چیز کو ختم کرنے کا تو بس ہی یہاں پہ میں ایسے باندھ رہی تھی اور دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے پرپل کلر کیا پرپل گرین ری دنیا میں پرپل کلر کا پودا اور ایسے پٹیٹو وائن جو ہوتی ہیں شکرکندی وائن یہ اس وائن کا پودا ہے اور تھوڑا سا گملا میں نے آگے رکھا ہے کہ بارش کا پانی اس میں بلکل نہ گر ہے سیف رہے ساؤنڈ رہے اور انجوائے کریں تب ہی ملیں گی چلیں ناکس ویڈیو میں تد تک ٹکھیں اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ